بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے رویر ہے کہ آپ سب پھر یہ سنگے تو آج میں بہت مزے کے سارڈیس چیزی چکن مفنز بنا رہی ہوں بہت ٹیسٹی ہے بچوں کے لنچ باکس کے لیے آئیڈل ریسپی ہے سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سارڈیس چکن مفن کیسے بنے ہیں ریسپی ہے چکن مفنز اور اس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا چکن لے کے اس میں نمک اور کٹی لار مچ اور سویہ ساس ڈال کے اس کو صرف بوائل کیا ہے اب اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیس کروں گی اور ساتھ میں یہ میں نے لی ہے شملہ مچ تھوڑا چھوٹا سا پیس لے کے اس کو باریک بڑیک کٹ لیا ہے یہ چیزیں اپشنل ہیں یہ تھوڑا چھوٹا سا دیکھیں آپ کو مقدار سے اس کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میرے پاس کتنا چھوٹا سا یہ سپرنگ اونین تھا تو یہ اس کو میں نے باریک بڑیک کٹ لیا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے لئے اپشنل ہیں ڈالنا ہے تو ڈالیے نہیں ڈالنا تو آپ کے مرضی ہے آپ کے پاس اگر کورن ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا اور مزید اگر آپ چاہیں تو یہ ابلہ ہوا چکن جس اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے آپ مفنز پر ڈال لیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے لگی ہوں کیسے بنانے لگی ہوں چلو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اسی فرینک پین میں اس میں میں نے چ Lithuan toi ال کیا تھا۔ اسی فرینک میں نے سارے اس کے فرینک پین ہیں اسی فرینک پین میں ہوں ایک ٹی سپوٹ چلو دیا لیتی ہوں اور اس میں ایک ٹی سپون کے قریب پین دلنے لگی ہوں بٹر ٹی سپون نہیں ٹی بل سپون کے قریب ٹھیک ہے یہ ایک ٹی بل سپون کے قریب اس میں بٹر چل گیا بٹر کے ساتھ ہی میں ایک ٹی سپون اب ڈالوں گی اس میں میدہ ٹھیک ہے ایک ٹی سپون اس میں میدہ چل گیا ٹی بل سپون بٹر ہے ٹی سپون میدہ ہے آج تھوڑا سی ہلکی کرتے ہیں اس کو بس مکس کرنا ہے زیادہ پکانا نہیں ہے وردہ جل جائے گا یہ اور ساتھ پہ بے پاس یہ جو تھی چکن اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے یہ ڈال دی اس کے لئے بہت تھوڑی کیونکہ یہ صرف سکس پیسز بنیں گے مفنز جو ہیں چکن مفنز سکس پیسز بنیں گے ساتھ ہی اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ شملا میرش اور پیال جو میں نے کاتی تھی یہ بھی ساتھ میں ڈال دی کوٹر کپ اس میں میں ڈالنے لگی ہوں پانی تاکہ اس کا جو مسالہ سا ہے یہ اچھے سے بن جائے اس کی جو سوس ہے وہ اچھے سے بن جائے کوٹر کپ اس میں پانی کیا اور ساتھ میں اس میں میں تھوڑے سا ڈال دی لگی ہوں حسب زائقہ نمک اس میں ڈال دیا حسب زائقہ نمک کیونکہ چکن میں بوائل کرتے ہوئے میں نے ڈالا تھا یہ کوٹر ٹی سپون کے قریب اس میں نمک دیا اور اس کو ایک بار مکس کر لیتے ہیں ساتھ میں اس میں میں کوٹر ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ڈال لے لگی ہوں کیونکہ میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے کوٹی لار میرچ ڈالی ہوئی ہے تو اس لئے ہاتھ روک کے ہاتھ روک کے کوٹر ٹی سپون بلیک پیپر اور اس میں میں ڈال لے لگی ہوں مکس ہرپس آپ کے پاس مکس ہرپس نہیں ہیں تو آپ اورگانو ڈال سکتے ہیں یہ بھی کوٹر ٹی سپون کے قریب میں ڈال لے لگی ہوں یہ کوٹر ٹی سپون کے قریب اس میں مکس ہرپس جالے گے میرے پاس یہ والے مکس ہرپس ہیں تو یہ والے میٹ سربز ہیں میرے پاس تو یہ کوارٹیٹی سپوچھے لگے اس میں اب اس میں کوارٹر کپ اس میں میں دو ڈال لے لگی اب اس کو کرتے ہیں مکس مکس اس کو ٹھیک سا کرنا ہے اس کو زیادہ رنی نہیں ہے بنانا اس کو ٹھیک کرنا ہے یہ اچھے سے بس اس کے فریورز مکس ہو جائیں پکجے اور فریورز مکس ہو جائیں نمک اور میچ آپ حضبے ضائع کر رکھیے گا یہ دیکھئے کتنے اچھی وائٹ ساوس سی بن گئی ہے اس کی چلو اس کو ٹھیک کرتی ہوں میں اب یہ دیکھئے یہ کافی ٹھیک ہو گیا اب میں چولہ بند کر دینے لگی ہوں اب اس کو اسی پلیٹ میں میں نکال دینے لگی ہوں یہ کافی ٹھیک ہو چکی ہے اس کو اسی پلیٹ میں یہ نکال دیا ٹھیک ہے اور ٹھنڈا کرنے خوب یہ چگن تو ریڈی ہو گیا اب اس کے آتے ہیں مفنز کی طرف مفنز کی کیسے بنانا ہے اس کو یہ میں نے پسی چینی لی ہے دو ٹیبل سپون آپ پسی لے لیں باریک جو گرینولیٹڈ ہوتی ہے وہ لے لیجئے اور دو ٹیبل سپون پگلا ہوا مکھن ٹھیک ہے یہ پگلا ہوا مکھن دو ٹیبل سپون یہ مفنز جو ہیں یہ بٹر سے ہی اور مکھن مکھن یا بٹر سے ہی اچھے لگتے ہیں آئل سے اچھے نہیں بنتے یہ ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل وائٹ کلر میں آ جائے اور اب اس میں جا رہا ہے ایک ادد انڈا ایک ادد انڈا اس میں ڈالوں گی مکھن اور چینی کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے چینی پیسے ہی ہوگی تو بہت اچھے سے بہت جلدی سے ہو جائے گا آپ کا کام اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں دودھ دودھ جائے گا اس میں ہاف کپ سے کم اور کوارٹر کپ سے زیادہ اگر آپ کے پاس آپ کو سمجھ نہیں آر اس چیز کی تو آپ کوارٹر کپ لے کے دودھ اور اس کے اوپر ایکٹ ہے بس وہ کر دیں میں فل میجرمنٹ گرامز کے ساتھ ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی تو آپ ڈسکرپشن باکس سے پوری میجرمنٹ لے سکتے ہیں پورا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ میرے پاس ہے میدہ میدہ اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی 3 4 کپ میدہ ہے اس میں یہ ڈال رہی ہوں اور مکس کر رہے ہیں یہ اس میں میں میدہ ڈالنے لگی ہوں سارا میدہ چلا گیا اور اس کو کٹ اور فورڈ کرنا ہے جیسے کیک کا بیٹر کرتے ہیں ساتھ میں ایک ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر گئی اور ساتھ میں تھوڑا سا پورٹر ٹی سپون اس میں پورٹر ٹی سپون اس میں نمک گیا اب یہ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں میں نے اپنی مفن سٹری جو ہے کپکیک سٹری جو ہے یہ میں نے رکھی ہوئی ہے اب اس میں میں یہ ڈالتی جاؤں گی بہت زیادہ نہیں بھڑنا کیونکہ پھر اس سے اس کے اوپر چکن بھی جانا ہے اس کو آپ نے آئلنگ کر کے آئلنگ کر کے ساتھ میں اس میں میدہ ڈسٹ کر کے آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلے یہ میں بھڑتی ہوں اب اس کے اوپر میں ڈال لگی ہوں یہ والا چکن آپ کے پاس اگر کباب ہے کیمہ گھر میں پکا ہوا ہے کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں پاس یہ میں نے سپیشل بنایا ہے تو یہ میں ڈال رہی ہوں اب اس میں میں موزریلا چیز ڈالنے لگی ہوں جتنی آپ کو ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ میری ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑا میں مکس ہرپس دوبارہ سے ڈالنے لگی ہوں یہ مکس ہرپس کے اوپر دوبارہ سے چلے گے کلر انہینس کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر چلی فلیکس کا چلے گی کلر اس کے اوپر اچھا سا آئے گا چلے جے اب یہ جا رہا ہے یہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ سارے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو میں ڈال لگی ہوں اوون میں یہ ہمارے مفن ریڈی ہو گئے ہیں بہت گرم ہے تھوڑے سی تھنڈے ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو مولڈ میں سے نکالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں چلے آج تھوڑی سی میں نے لوکیشن چینج کی ہے کچن سے میں آگئی ہوں روم میں لے کے اور یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے قسم کے یہ مفنز بنے ہیں چکن مفنز بنے ہیں یہ پارٹیز کے لیے کسی بھی قسم کی پارٹیز کے لیے یہ ناشتے کے لیے بنایا ہے بہت جلدی بن جانے والے ہیں رات کو چکن بوائل کر کے رکھ لیں جیسے بھی آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے منٹوں میں بننے والے یہ مفنز ہیں چکن مفنز اور بہت مزے کے ہیں پہلے بھی میں نے بنائے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی چکن مفنز کی ریسپی کیسی لگی ہے اور فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور فیڈ بیک دیجئے گا کمنٹ ڈوکس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں ایسی ہے ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ